بحر المفائل جناب ذاکر غزت فرعباس جوندل صحب اپنے مقصود انداز میں خزائل اعلی محمد بحائل اعلی محمد بیان کرمائی گے آواز بلان صلوات دعا بشه اللہ دعا بشه اللہ دعا بشه اللہ سلوات سالسل خوشش کروں باغازے برن سلوات نارائی تقویر نارائی رسالت نارائی حیدری عبادر علیہ سینت باغازے برن سلوات پھر بھی سلوات پڑو خانداری علیہ محمد دی مریاندی صفے ماتم اور تمام زیوہ کاردہ تورایا میرے بار میں حاتی دے در بارش قبول ہوئے بے اولادن مالک اولاد نرینہ تا فرماوے بیماران مالک صحت تا فرماوے مظلوم دے آگری سیدھے دست کا مالک قیم دے جن ظہور فرماوے سریع صفحج مالک برکت اور اتحاد عطا فرماوے کوشش کرو آلے مصطفیٰ تے باغازے برن سلوات آوازی سمجھ آ دیئے کوشش تمہ کی تھی کیونکہ کبلہ صاحب پہ پڑھ دیئے ہیں تو سمجھ کوئی نہیں ہونی پھر اللہ کرے تھے یارمین ٹھیک ہو بیسی چلو وقتِ گوجائش اتنی ہے لما زایہ نہ ہوئے چلو توڑو سرہ مزاج ہٹے ہے کوشش ہے اٹھیک ہوئی سی اپنے حصے دی مجلس سا آغاز نحچر بلاغا علی دے ہی خطبت تھوڑا سرہ فر کتنا ہے کہ بلا قرآن ہی چھو پڑھ دیں میں نحچر بلاغچ پڑھ دائیں میں نحچر بلاغچ کیوں پڑھ دائیں انگریز آدھائیں میں ساری راق سوچیں دا ریاں قرآن نحچر بلاغائیں یا نحچر بلاغا قرآن ہے اس خطبے اس خطبے دیئے دو سترہ ہیں وقت میرا اکیملا صاحب کو فرو سرہ لے گئے اُتھوار دیتے گیا اور مولادہ جڑا خطبے وقت سمجھو حضرت دا نحچر بلاغچ مزاج ہے جنہیں پیوڑھ دا جس وجہ تو سمجھ نہیں آری جو کی ہے اے بلان کل امام نارائے ہے اے بلانی یہ میرے امام خطبہ کا پرستان اچھ پڑھی اور علی دے سمجھاؤں دا اندازوے کو گل کبرہ لے نال پیا کردائے سمجھیں دا جیدیاں کو بھی آئے جو کوشش کر لے جان سمجھ جاوڑا ماہو ساہین دیرا لی یعنی کائنات چواہد علی ہے گل کردہ پیا ایک کبرہ لینا تے سب جھیندہ جیدیاں کو بھی ہے یعنی دو کبرہ دے درمیان علی کھڑ گئے کلے نہیں اصحاب نالے تے میرے مولا ان کبر علی پاس سے اشارہ کر کے فرمی دے نو کبر اسم منالا علی تے دنیا دے حالات دسانا جائے کبر دے حالات دا میں علی نگا پتائیں جو بہر ہو رہے ہیں جو کچھ اندر ہو رہے ہیں وہ میں علی جانتے ہیں حضرت فرمی دن میں تنباہر دی پہلی پہلی خبر پیا دینا حق بھرادہ کھو کے جنی کوٹھی نہیں اپائی بہر آکے وے کسچ غیر ران دے دی علی پہ فرمی دن بھرادہ حق مار کے جیڑی کوٹھی نہیں اپائی اسے چھ غیر ران دے اگلی گال مولا بڑی سدھیر اس تو بلند کی تھی حضرت فرمی دنوں کبر اسم منالا جس بیوی دی خاطر ضعیف ما بھیو دی عزت نائی کردہ ذرہ کبر چوبہ راک وے ایک اگو نکاح کر گئی ہے نو جوان نسلوں میرا پیغام جن سمجھ آبنے ماں حسین دی رہا دے علی پہ فرمی دن جس پچھے نمان ماں سمجھئے نہ باپ نو باپ سمجھئے ماں سم فرمی دن جیڑا ماں پیو دا گستاق ہے واجب الجہنم ہے اس نو نہ مجلس تا فیدہ نہ نماز تا فیدہ نہ حج تا فیدہ کوئی عمل قابل قبول نہیں اگر ماں پیو ناراض ماں سم فرمی دن ماں پیو کافر ہوئے وطلی تیرے تے اس دی عزت واجبے عربی زبانے اوف تو چھوٹا لفظ کوئی نہیں جو میں تو اڑے ہنسے ہیں صفر تو تلش ہے کوئی نہیں عربی اوف تو حولہ اور چھوٹا لفظ کوئی نہیں تیجیڑا پیول اوف آکھے موسیٰ قازم فرمی دن اس نے جنت حرام ہے صحیح فرمی دن بھا میں کافر امام پیو عزت کا یمن دے یہودی کلمہ پڑی آئی میرے چھوٹے امام دے ہاتھ اٹھتے مجلسی لکھئے امام دے سامنے مولا جدہ دا میں مسلمان ہویا میرا ماں پیو کافر ہے میری مقانفت کردہ ہے میں کیا کروں گا میرا ماں پیو کافر ہے میری مقانفت کردہ ہے میں مسلمان ہو کیا میں کیا کروں تیرا چھوٹے امام دے ہوتا دے خدمتیں اضافہ کر چھوڑ سجیندے تراثن اسلام مذہب کیا ہے خدمت کا اگر تُو خدمت نہ کرسے بدنام اسلام ہو سی آجے میں بندہ کام خود بیڑے کردہ ہے بدنام علی ہوندہ ہے چھوٹے میں مولا کال بندہ بھجدہ لگایا وہ ساکہ یہ ابن رسول اللہ جس محلج مہران ہے میری زدگی یا زاب ہے امام فرمایا کیوں وہ ساکہ میرے سامنے لوگ تینجافر صادق روگاڑی کٹ دے امام شفقت ہاتھ چاہاک اس نے سر ترکھ کے فرمے دے اگر تیرا کردار اچھا ہوندہ لوگ مینگال کیوں گٹ دے فرمایا تیرا کردار اتنا بیڑا آئی وقت تُو بندے بندے نہ دیں میرا امام جاپر صادقے صحیح فرمے دیں تُو کردار تھی کر لے دورو بے کے بندے آکسن علی آلہ پہ آدھیں ماں سو فرمے دیں تُو حالتِ جس وچویں ہیں ماں پہو دی خدمت کا گھر آگیا اوہ خدمت کرے ماں پہو برا بھلا آکھے اوہ خدمت کردہ رہے اوہ برا بھلا دے رہے علامہ مجلسی آدھائے ہیک مہینہ گزرے آئے پوتر نو سامن بہا کیا دن سانو اس ہستی دی باطل ہے پہلے باپ دی گال سون پھر واپس آ نیت کر ود پڑ ود حالتِ رگو بھی چلا گیا ہیں ہون ماں سا دیئے ماں سون فرمے دیں چھوڑ دیں نماز پہلے ماں دی گال سون تیرا اٹھویں امام فرمے دے جدہ ماں دی گال سون کے واپس آمیں اللہ پیادی نیت کرن بھی ضرورت نہیں جتو چھٹی ہے اٹھو شروع کرنے اللہ پیادی نیت کرنے اگر ٹوئیسٹو اکے پڑھ سیں باطل ہے جتھے باپ پہ وہ آوازیں بھی چھوڑ دیں پڑھیں تا باطل چودھویں سدی دے مسلمان نو پیغام ہے ایک ادنا جیتال بھی علم دا اگر باپ سد مارے بیٹا نماز پڑھے تو باطل ہے جن محمد بلاوے تو اوپڑ دھاروے رسول بلائے اوپڑ دھارے پیغمبر مطا کیا گال سون وہ سپیٹ ودھائی ہے رسول بات بلائے اوپڑ دھارے تیسری دفعہ ہجھ تمام ہوئی اوپڑ دھارے جدہ پڑھ بیٹھا ہے تو نبی دے کو لائے میرا ملو فرمیدن میں سدیہ سنیا نہیں ہوں حضرت سنیا حضرت فرمیدن آیا کیوں نہیں وہ سکر نماز پہ پڑھتے ہیں پیغمبر فرمیدن تینکین دسیا نماز ہے کیا بات چاڑی کیا بات یہ سمجھ دے پہے تینکینس دسیا ہے نماز ہے وہ سکر مولا میں تساں دسیا ہے فرمایا بات افصل کاؤں نے نماز یا میں پسا کہ افصل تھے تساں تو محمد فرمایا بات یہ ہو گئی ہے یہ جریپڑی یہی یہ ہو گئی ہے ہت بن کے یا رسول اللہ میں بات پڑھا پیغمبر فرمیدن بات مچھاڑ کافر ہو گیا ہے کلمہ دوبارہ پہاڑ رہنی پتا جڑا میری نمان نے یہ دب اطربینی پہ نمازی اہمیت کوئی نہیں اُتھا نماز پڑھنا واجب نہیں اُتھا پیغمبر دی اطاحت واجب آئی تو لڑا جوان نسل غورت نے سنے آئے جس مسجد تھی مزدوری ادا نہ کیتی جاوے اُس سے جنماز پڑھنا باطل ہے اگر گھر بنوائی مزدوری نیو دیتی اُس سے جنماز پڑھنا باطل ہے جنہی مسجد بنوائی مزدوری نیو دیتی نماز پشاک اپنے اپنے جنٹرمن مولویاں دو پشلوی اُس سے جنماز نے پڑھ سکتا اگر گھر بنوائی اُس سے جنرہ کھاؤن پین راہ باہن حرام ہے اجے تک مسلمان نو سمجھ نہیں آئی ایک دنیا دار بندے دی مزدوری نہ دیتی وجہ نہ نماز ہوں دیئے نہ کھانا حلال ہوں نہ اجیرہ بندہ محمدی مزدوری کھا وجہ اللہ لما وڈہ تھا پیغمبر کے مانگے اللہ وڈہ راہ اللہ وڈہ اللہ وڈہ اللہ وڈہ پیغمبر کے مانگیے ماہ حسین دی راضی ہو اینا دی مغدد مانگیے نا اُن بندہ جیڑا بھی نمازی ہوئے تو محمدی مزدوری نہ دے ہوئے علی دی مغدد ہے میں اس بندر مو منگا ہی نام بے سجڑا علی دی کردار تھے میں نے کوئی داگ نہیں کھاوے حلید دامن بھی ساف ہے حلید کردار بھی ساف ہے تاریخ حدی ابدالرحمن شراب پیتا ہے ایک بادشاہ دا پتر آئی عبدالرحمن وہ شراب پیتا ہے پیو دے دربار چلائے آئے بادشاہ دے پتر نا پیو دے دربار چلائے آئے میری گفتگو بڑی بری کس میں سمجھنے باستے بڑا بیدام کھونے پھولے پتر ہے بادشاہ دا تیبیو دے دربار چلائے کے سجڑا عبدالرحمن آگیا صلاب شاب ثابت ہوگیا وکیوز کیا کرا اگر ان مارا دل ڈکھتا ہے اولاد چوئے نہ مارا حکومت نہیں راندی لہذا حکومت بچاؤں دی خاطر جلاد نوہ دبیا چاہتا زیانا اس نوہ مار پیو آڈر دیتا ہے پتر کھڑا ہے باد پیو دے پاسے پتر وے کیا دبابا آج بین مارے بھی ہو مراوے بھی ہو مراوے بھی ہو مراوے بھی ہو جس دو کم نہ کیتے ہوں ہوئے نہ زانی ہوئے نا شرابی ہوئے نہ زانی ہوئے نہ شرابی ہوئے نہ زانی ہوئے نہ شرابی ہوئے پہ او پتر دو لٹھائے بیٹا اے دویں کم کدہ تو نہ کیتے ہو سا اے دو کم کتنے عرصے تو نہ کیتے ہو سا ادھا بابا ما دی جولی تو لے کے تو ہن دی سانسا جدہ کہنا ما دی یا گوش تو لے کے ہون تا نہ زانی ہوئے میں نے کسا میں تو ہڈی چھوک دی نہ شرابی ہوئی پورا دربار چھوک کر گئے پورا دربار سیر جھوکی ہو ان کوئی کرسی تو سیر نہیں پیچے دا ان سیر تھلے وچھ تن لے نا تے ترے کرسی یا تھنے لوں یا ترے انہاں ترے کرسی ہیں تو پہلا قدم علی شای آئے علی قریب آ کے دن عبدالرحمان میں مار بھی سکدہ میں مرا بھی سکدہ پر اے کم آج میں نہیں کرنا اے کم تو میرا حسن بھی کر لیں گا ہے حسین ماں حسین دیرے کیا ماں حسین دیرے میرے حسن دبی دامن ساں سے بیٹے حسین دبی دامن ساں سے علی دے کردار تے شاک نہیں ہو سکتا حالکہ گوپے دے ممبر تے بیٹھا ہے علی میرے مولا دے سامنے سائل کھڑا ہوگی اے بھی نیشن بلا گئے ادھا یا علی تیرے نزدیک ظلم کے آئے علی دے نزدیک ظلم کے آئے پیادہ تیرے نزدیک ظلم کے حضرت فرمایا چودہ طبق دی شاہی میں علی دے ہاتھ تے رکھ دیتی جاوے آکھا بنے چودہ طبق دی حکومت لیلے اس سے بدلے کیڑی دے مو چون جوندہ چھلکا کھولے میں تپڑ کے بھگ بیٹھا چودہ طبق دی حکومت لیلے کتنا ہے تیری دے موجھے اے یا علی توں کھت لے حضرت فرمایا میں چودہ طبق دی شاہی ٹھکرا دے سام کیری دے موچوں جوندے چھلکے جتنا علی ظلم برداس نہیں کرتا علی نے مننا پڑا ہوکا ہے سکا سکا تھا جب میں دلے بندہ رکھا لائی رکھا جملے اتھے ناہیں یا ایک بندے ناپ کے لئے یا علی یہ شراب پیتے او دا بھی کیس آئی نا مہا بہا 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 مہا بہا بہا مہا بہا 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 علی دے دورش بھی کیس آئی یا علی یہ شراب پیتے ہیں حسنہ اندباب آدھا اس سے حد جاری کرو پارسنل او بندہ کھڑو کہتا ہے یا علی حد جاری نہ کرانی تینے امام مندہ حضرت فرمایا مندہ روے حد جاری ہوسی یا علی اس کو مافی چھتے امام دچے حضرت ہوگی فرمایا میں سنو کی میں ماف کرا اے بندہ علی دے اللہ دنا فرمانے میں نے پتہ ہے ذرا ہاتھ بھاٹ اٹھ رہے ہیں کال سچا تھا یو یہ تجرہ علی دے اللہ دنا فرمانو ان علی کی میں ماف کریں یہ سو بندے آخر تیرا امام فوری علی دے پاس یا علی بندے لے نزدیک شراب ہے کیا انہوں جو مافی نے دے تو اڈے نزدیک شراب کی ہے نوجوان نسل میری گال غور نہ سنی تو اڈے نزدیک شراب کی ہے علی فرمیدن سون میں علی ویتھ پیوں شراب دے ہی کترہ میرے سامنے سمندر جو دھائپ علی فرمیدن سمندر جو دریاء کٹ لاؤ انہ دریاء میں دیم بنا چھو علی فرمیدن انہ دیم چھو ناہرہ کٹ لاؤ انہ ناہرہ چھو چھوٹے چھوٹے نالے کٹ لاؤ علی زمین تاکا بنے علی فرمیدن اس پانی دی وجہ تو زمین اچھ گھا پھوٹ ہوئے علی فرمیدن اگر کوئی گھوڑا او گھا کھا وے ایسے گھوڑے تے چڑن علی حرام سمجھے دے پیش منا کر دے میں میرے بڑھے ایسے گھوڑے تے علی چڑن حرام سمجھے دے تو جو مجلس حسین چاندے کہ آدھ ہے میرے دل اس قبر حسین اس قبر مجلس نہ کریں پتہ نہیں میں کیا آپ کی ہیں مومن دل چاہے قبر حسین اس قبر مجلس نہ کریں بتا حسین کہ تیرے دل چاہے ممی آس تو شراب بھی پین دے رہے ہیں تین پھر سا شراب سامنے بری بیڑا نو گھنٹے کھڑی گھر 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 جدہ ہٹی آئے گھلی دے دربار چھو مجھے تو راچی چھوڑے تو شروع پہ کر دے بیڑ بی پہ یہ نگا بی بی یہ کیا جو ہم کیا دے نہیں بی سر تے حط رک مظلوم پہ دے تے کو میں قزین بھین صلاح دے آج زبا عزین دے وعدے دی تھی گئی ختم میاد سید دا میں شہر اپنے دی وچ کربل دے ونج رکھنی سانگ بنی آدے میرا شہر مولا بن ویسی جے بھین کریں امد آدے جو حسین جملہ کہنا بھین بھین ساتھ حطرہ کیا دی کچھ فکر نہ کر میرا چان ویر لات سان سا چادر سر تو کریں آغاز مولا دا میرے سون چان اکبر تو اکھ مزاج مزاج تو مزاج تو میرے دو ادھ نہیں پہ بھد دے ہون جنا پہ زین اپ کے بعد کیا دے میں تیاری کر شبیر تا نہیں جب تک جا 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 اجازت نہ دے میرے نال جا نہیں سکتے اس ویسی سین فضا دا حط راب کہ دی اما فضا تون دا بڑے سمجھدار لوگ ہیں شاید اشارہ نہ سمجھے سو اما فضا سن سوال کی میں کری دا میں آج تو منگی ایک ارادہ کر دیا یا بابا چا دی دا یا بیر چا دی دیا تر پہ یہ میری سین سوری حویلی چاہیے جا فر تیار تک اتر دی پہ یہ آن دا بابا اٹھی آن دا اشارہ کر دا علی جی سوچ نہیں جو چون چال ہے بی بی ہاتھ بن چاہ جا آج میں بولی ہاں نہیں تین کی نہیں پتہ لگ میں کہ شای منگ نہیں آج تیر آن تو پہلے تیری ما زہر آئی آئی میری پیشانی چون کیا دی زندگی دی پہلا سوا اس در دا ماری منگن دا پتہ کوئی نو تا عبداللہ جد میری زینب اجازت منگی اجازت دے چھوڑے ودی علی دی اینج نہیں ایک پاس تیرے بھراد نوکر ون دو جے پاس تیرے لوگن پاک لگ ون جا فر تیار د دین پچھا اللہ صندوق چاہے فرمی دی نجا نہ پھولے ہکوری لگا مام حسین دی حویلی کہ مام حسین نو آکھ میرا بابا پہ سارے حاشمی ہکوری میری حویلی چاہے جد آؤن پیغام دیتا سارے حاشمی ٹرپ اصغر دلائی کے سکین تا جوانو جد سارے آئے عبداللہ ڈٹھ جو سارے حاشمی آگئے فرمی دی زینب ہاتھ بدھا جنا اتنمی دا زینب ہاتھ بدھا جنا زینب ہاتھ بدھا فرمی دی حسین تُو ہی ہاتھ بدھا جدا حسین ہاتھ نبکے حسین ہاتھ رکھن لگے آتے پہن وعدہ کار جی میں میری امانت لئی وی آئے نا انہیں میری امانت واپس کرے حسین ہاتھ پچھا کار کیا دا غازی تُو ریا ست بار ہی بار آئے اکبر تو ہی تُو ریا کاسم آؤ سارے تُو ریا جدا سا آؤ نا کوئ نہیں امانت کیوں لبی رے اس پہ کر دا پہ قدم بدھا کیا چا چا امانت میندے لے میں اوسان سنجھانے نہ سنجھانے تیری مرسی میں تیرے نہ لے وعدہ کرے نا بابا دیں تو اٹھے ترازی ہوئے جی میں میں تیری امانت لئے ہوئے نا اینج ہوئے یا نہ ہوئے لے اوسان یہ کو تیری کس وز جدا ہی حلسی نہ توں اسن سے جان سک سک استوال سفید ہو گئے اسے ہون پہ فرمی دیں اب اے تبرکات اللہ صدو کھول رویے تو ہن کھول تا نمی کتاب بڑی پرانی کھول صدو کھول جنب عبداللہ پہ فرمی دیں یہ خیمہ بڑا قیمت بی بی آگیا میں کوئی غریب اگر ایک قیمتی ہے میں کوئی غریب جناب عبداللہ دن میں اس وجہ تو نہیں دسی با تو غریب اونج میں تن دسی آئے اس میں بڑی قیمت لائی اس میں ہیر جوارات لائے بی بی ادی کیوں لائے فرمی دیں میری کمائی دہات حصہ روایت سننی ہے تو سزرہ میں بی بی دی چاچے جائے دکیمتی خیمہ کیوں بنوائے کدا بنوائے رو کیا دہ سفین علی جنگ نہیں ہوئی سفین علی جنگ تو واپس گئے ایسا کوفہ کوفہ دے دربار تیرا بابا تیرا چاچہ علی کلہ بیٹھ میں چاچے سلام کرن گیا ممبر تو لائے کیا دہ عبداللہ استربار نو غور نلوے ایتھ تیری غیرت خطبے پڑھنے وقت میں نا دا کوفی دیا گلیاں جتنیا کر وقت میں تیرے باب جسیہ کربلا ہی جنگ گونی جتھ میری زین افدبر کا لہ گئن میں اس دن تو ایک قیمتی خیمہ بنوائے میری سینہ دی چاچہ جائے کتنا استقیمت نال آباد ہو سکتا ہے کہ چاچے جائے میں کیے کروں عبداللہ فرمی دین خیمہ نال لیں تُس روایہ تر سوچی بہت خیمہ نال لیں کربلا وچ اسنو نامی تک رکھے جو دادامی دادی چڑھے نت غازی نا کھی تین خیمہ لا دے وچ اس خیمے وچ دین بھین لائے کہ داخل ہو سکتا ہے ایک قیمت خیمہ نوٹ لائن تیری چادر چھڑ دیں نہیں نہیں بچ گئی نہیں نا بچی بین ہکا کرنا میں کہا کے نا وقت بڑا ہو گئے کال انشاءاللہ قبل صاحب انوا کے جلوی چھڑ سنت میں گھنٹ تو اٹھ نال ذکر آل محمد اچھ شمار رسول ان پہ فرمے دیں عباس انہا دی تیاری کا تو حسین آپ دورے بین بیراغ دام آپ کے دی توں کی دے بین سید آدھ نانے دی کبر دی میں نانے نل کئی گل کر نہیں شبید نانے دی کبر دی نال بے کی دا نانا میں تیرا وہ پوترہ جائے جیدیاں نہیں ہو نانا میں صرف تیرے نال گل سمجھائے نانا صرف میں تیرے نال گل کرن آیا میں نہیں کوئی جا بکھا جتا زین اف دبر کا بچدہ ہوئی نانا اکبر لگے آمیں آمیں تیری مرضی عباس سباز کل مومن آمیں آمیں تیری مرضی اسگر نو تیر لگے آمیں آمیں تیری مرضی میں تیرا ضربہ نال کس ون آمیں آمیں تیری مرضی منت کرے نا جنہ شام غریبا ہو ون اس پہ لگا آمیں دیک اللہ سی یہ اللہ سا کہ نانے دی کبر تو واپس آیا وہ سا ان واپس آیا تو رات ڈلی ڈٹھا آدھی میں دروازہ کھل دا ڈٹھا جی دو دفعہ کھلے آئی یا زہر آ دے جنازے میری کھلے آئی یا حسن دا میت بہر آیا یا آج پہ کھل دا حسین دیا بہن مرک پہنی آدھی میں دی رہی حسین کرسی تبہ گئے جوان پارا لگویا یا بی بیاں آدھی رہی محملات سوار رہنی رہی او کرسی اللہ جوان چھپ کر کرسی تبہ دہ رہی آدھا جدہ بی بیاں سوار رہی آخر دے بی بی آئی جدہ پردہ پیرہ تواف دہ کرے جدہ اس بی بی دے قدم بہر آیا ہے نا ایک ضعیفہ دیا ایک اہور جوان جدہ پترہ دیا جھول یا بھر کیا دہ ودہ پکھی آش یا چھٹ دے آج زین بہر بیاں دی یہ آدھی میں دے دی رہیاں پرسی اللہ جوان اگ باد کیا دے بسم اللہ آج بھرا سوار کر رہی بی بی آدھی نہیں حسین کتنے تیم پاس بھاڑ 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 آئے نو کر دیا یا سای آن پر چڑھ آوے بی بی آدھی نہیں بے عباس اکبر نہیں بچڑا ہر آدھ دریا میں سوار کر آوہ حسین آدھ دی وقت کون چڑھ آوے بی بی آدھی یہ جڑ میں شام لہ آوے یا با کر دے باب نا کھیا آئیہ وزا نا کھیا آج نا مل نال در بار اٹھ وڈنائے علی دی دی مامر سوار ہوئیے حسین پہل قدم چاہرے پر میدن غازی محمل ٹور میری آن بیڑ ٹھاک پئیوں سر غازی قدم آت یا تلا کیا دائے میکی وے ٹورا ایک ویری اندر واج یا رباب مار وجن آئے یا سوار مار وجن آئے تیری دھی ماد دام نا کیا دی ودی آج میری سر کی ماؤ وی آم مل گل یا نا چھوڑ یا حج وان جل وی شبیر آئے رباب آس گر نو چاہی کھڑی آئی پر میں رباب سفر دی تکلی پر داز نے کر سک دی میں گری کوئی نام میں وطن پہنچا آؤں ہاتھ پال کیا دی مولا میں تریاں بھینا تو کوئی وٹی پر دی دار آج جڑی مٹی تے بیٹھی اے میں این پلے دی رہیا اے مطا خے جو میری سکی ماں کوئی نہیں شبی راد اے تو چاہ بھی مین چاہ دے تُو لگی واج میں جاڑا تا میری دی جاڑے میں دی دے سامنے کھڑ وینا تُو میری کار دا غولہ بڑا اک محبال تے چڑھ وجے اتنے مات میں بیٹھو اے جمبلہ سنے آئے جڑ رباب باب غولہ لے دی اے سیندی آدی بابا ہاتھ واج وین دی یو تل کیون نے کیا بات ہے کیا دا وی اے آج میری سکی ماں جو کوئی نہیں شبیر دی در د آت لا کیا دے بچڑا میں تیرے نال کئی ضروری گل کرنی آد بابا مشور وڈیاں پھینہ نال دل یا وڈیاں دیاں نال دل یا وڈ پترہ نال دل مشور کرنی یا زینب نال کار یا خبر نال کار یا سجاد نال کار سیدہ دجرہ اے مشور اے نا زینب آل اے نا سجاد آل اے نا خبر آل اے آد یہ بابا کیا مشور شبیر دا ہاتھ ودھا مہتن چابی دے رایا اکھا بل کر کیا دی چابی مینج دے اکبر دا بابا چابی مینج دے افغر دا بابا چابی مینج دے سجاد دا بابا سید سمجھ جہ جہون بلے سی وٹ پہ یاد یہ چابی مینج دے زینب دا بیرا چابی مینج دے کنسوم دا بیرا چابی مینج دے سکین دا بابا چابی مینج دے خدر دا بابا سید دا سارے دا لگ دا تیرا پوچھ نہ لگ دا آدھ یہ میرا لگ دا ہو یا بیمار میں آ اکل یا حویل یا آدھ بابا جن تیر نال یو سب یا نائے اسطرے میں بھیڑنا نری کبر تفال پھائی آئی کو برا دے بندے سجاد آیا سکین دے بندے تا اسغر آیا اے اکبر میرے بندے دا بھرائے مین گانا بن نائے مین سہرا پاؤ نائے میرے بھرادی مسجل نائے بھئیے جدہ شادی ہو سو میں وطن تو سائے نا جانے گیڑی جاتے ہوتی شبیر مٹی تے بھئی کیا دے میں وعدہ کرے نا جدہ محصرہ پیسہ میں دن محضر نال کربلا بھلا لے سا بھر محضر دے نام آیا شبیر آیا اتنی منت کرے آدھرا تے لے میری مادی کبر تے واج چراغ چا جگہ آدھرا زیتن دیوہ زینب سفر نہیں کرے نی میک کرا آدھرا بھابا جے اپاس نے دینا وات اکبر بچڑا چا دے سہ دو بھائر بھرا وان چراغ جگہ سو شبیر آدھے اکبر تنچ دیوہ کربلا آزان کہے دی نہیں یہ سوچنا بھی ہے نا اگر میں اکبر تنچ دیوہ کربلا آزان کہے دی آدھے بھابا اکبر بھائی وان وات آس غر چا دے شبیر آدم آس غر تن دیوہ خرم ملد تیر کہے جھر نائر آدھے بھابا این دی دا وات ان چکار میری چون سال دی بھائر سکینہ مین چا دے سا ٹو میں بھائر سیاد آدھے تمہ چکائے جھر رہے پیوں دی گوا خوئے جڑ لے حسین جمل آخر گوا خوئے بڑھ رہے پہلے محمل جو اصدر کی بھائر لہے آئیے سہر آدھے گل بھائی پا کیا دی تو مین مکان دے مین تین دنیا سہر آدھے شکینہ کیا جا مگاڑا آدھے تُو میرے رکسار چوم اتھا میں تمہ سے لگنے لے میں تیرے ہاتھ چمڑی آو دہیا ہاتھ میں اکبر دی چھاتی تلین سا جدھا کیوں تھال کر چھی دی ولی حسین میں ذر ڈی تی فر میں جن غازی ہی پردادار لہا شبیر چادر پہ بھے گیا تھی پیون سار جھولی بھے سار رکھی آ وزن کے نقیت پیون جی داڑی تلا کیا دی یہ تُو قرآن پڑ میں اللہ نکام چا دین اکبر نو آ کیسے بی بھے گھولو چادر لے میرا کفر بنائی بنج میرا جنازہ پڑھائی بنج میری قبر پڑھائے بابا تُو سٹل میں میں مار ونج شبیر دن میرا بچڑھائی جی گالی تک ڈاہ نکرین دیا آ دیا بنج بابا میں راضی اندروں کھڑ گئی بارو شبیر دیا بھیرا محمل تے چڑی نانی ان میں سلمہ دا ہاتھ نا پیا دی بھئی جدہ سچنٹ ورد دو نا چاو میں دعا کرے سا اس ورد سلمہ پی آدی ہون بابا پیا ویند بی 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 سورا ہون چاچا آباز پیا ویند بی 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 نا تنی لکھی پر زیند بھار رہ آباز اد ہون اکبر پیا ویند اس ورد ترائی وری اٹھئے تک ایری بی بی آدیا نانی اللہ دی نا تین ہی گوڑا واپس لیا ہوئے بی اکبر گوڑ دیا واپس والا یا بی بی بھار جو پی یہ دی رات پی سن کیا دی یتی میتیا پی رہی ہو دیا ری پی بی بی نا ہو دیا راج لہ 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 اکبر لگتا یا دیا ہی کوری زرا میتی تالے ایل اکبر لی تیا حیراد سینے دے تٹھل کھوڑن لگ پائیے آدیا مینو ہو چمان جتھے پین پر چھی لگ نی یہ بی آدیا مینو ہو چمان جتھے پی بھال کٹنائی ایج اکبر دا سینہ چمدی ری آدیا ہو زرا کھڑا ہو آج اکبر کھڑا ہو لائے سورا اکبر دا منال پلو بڑھر شروع کی تائے آدیا اکبر بھائر مزدوری منگ دیئی وجرت منگ دیئی اکبر آدھا مان کے دینا دی پیل چھوٹی لہا کمر تیرا پیر لہا حجر میں اکبر پیر لہا بھائر کھڑا شروع کر بھائر اکبر آدھا کے لہا دی کر رینی آدیا تیری یاد گار مدی بڑھے دیا شبیر واپس آیا دی تے پتر مجھو دا کی تے اور پر میں دے غازی اور میری اپھیر دے محمد توڑ حجر ویلے عج سیدہ غیر سیدہ حکمیر مدینہ بارو کافنا گیا اپا آزاد مالا مہی کوری گھار لگا ونیا سیدہ مرز یار لگا وان دو وازی حکیہ شبیر بھائر محمد تلیا گد تو لہیا حجر دے حاصرت بھائی وینی او واپس گھار والدی بی بی آدی پتہ کار مطن نان دی شکائیت نال منہ حسین دے سجدے دی درسہ میں راضی نہ قبر رسول تے گیا نال راضی صداح حسین لگے سامنے گھر تُم رہ تی آئے راضی آپ سار کو امام رہ رائے مطن سب ایک راضی محار دی منز درو کی دی حسین نال کر بتا کر نل آدھ تیر یا بھینے دے نسان میں دن دینا میں نہاں جاناں بتا کوئی آکھتا رینب کھڑی رہیے اتا کل سو خری رہیے آدھا دا آکھنیاں دو لا لڑے بار رار جانے سے وہ میری رکھیا جانے آج تیرین بھینے دے نسان میں پرداش نہ کر سکتا آنکھو غازیوں سولے کی دے گئے آئے جدا شمر جاگر جاہاں تھے پایا ہے تے آدھا دی رہیے توڑے ہوڑتا آنکھو دیدی بھینے دے وطن بھینے